بریکی ڈکٹائیلی اس ویڈیو کے اندر ہم بریکی ڈکٹائیلی کے بارے میں بات کریں گے بریکی ڈکٹائیلی کا مطلب ہوتا ہے شارٹ ڈیجٹس اینیوال کے جب ڈیجٹس بکم شارٹ جو ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بریکی ڈکٹائیلی شارٹ فنگرز اینڈ ٹوز ہوتی ہیں اس کے اندر گروپ اوپ لیم مال فنکشنز جو لیمز جو ہوتے ہیں وہ پراپر طریقے سے فنکشن پر فارمی کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بون ڈائسسٹوسیس یا اس کے اندر شارٹنس آف فنگر یا ٹوز ڈیو ٹو انیویل شارٹ بون جو اس کے اندر ہماری باڈی کے اندر جو بونز ہو جاتی ہیں وہ شارٹ ہو جاتی ہیں قاضیز کی بات کریں تو میٹویشن انجین ٹائپ اے جو ہے وہ بی ایم پی آر آئی بی جین ہے وہ کروموسوم نمبر فور کی آرم نمبر کیوں کے اوپر پریزنٹ ہے ٹائپ سی کی بات کریں تو جی ڈی ایف فائف جین ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے ٹائپ سی بریکی ڈکٹائیلی ہوتی ہے جینٹس کی بات کریں تو یہ انہیریٹیڈ ہو سکتے ہیں بلکہ یہ انہیریٹیڈ ہوتے ہیں یہ آٹوسومال ڈومینٹ کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر ہمیں جو ہے آٹوسوم کے اوپر ایک ایلیل کی ضرورت ہوتی ہے کوئی ڈومینٹ ایلیل ہو ون کاپی آف جین جو ہے وہ رسپانسیبل فور دس کنڈیشن ٹائپس کی بات کریں تو ٹائپ اس کی تقریباً 4 to 5 ٹائپس ہو سکتی ہیں ٹائپ اے جو ہے شارٹ میڈل فیلنجز ٹائپ بی شارٹ ٹرمینل فیلنجز ٹائپ سی کے اندر کیا ہوتا ہے جی میٹا کارپلز شارٹ رہ جاتی ہیں ٹائپ ڈ کے اندر جو ہوتا ہے تھمز وہ شارٹ ہو جاتے ہیں ٹائپ اے کے اندر میٹا کارپلز اینڈ میٹا ٹارسلز بکم شارٹ سائنڈ سیمٹمز کی بات اگر ہم کریں تو سائنڈ سیمٹم بھی فرام پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں شارٹ فنگرز اینڈ ٹائپ سام ٹائم سام ٹائم اب نارمل شیپ آف فیلنجز یا پھر جو نیلز جو ہوتے ہیں اس کی اب نارملٹی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جائنٹ سٹیپنیس یا ڈی فارمیشن ڈی فارم ہونے شروع ہو جاتے ہیں فنکشنل ایمپیرمنٹس ہوتی ہیں ہماری باڈی کے اندر سے ایمپیرمنٹس ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایڈیشنل اگر ڈیجیز کی بات کریں تو ان میں ہمارے پاس ڈیویلیمنٹل ڈیلیز ہوتا ہے گروت ڈیلی ہو سکتا ہے ہماری باڈی کے اندر ہارٹ ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں پرابلمز وغیرہ ہو سکتی ہیں اگر اس کی ڈیاغنوز کرنا چاہیں تو ڈیاغنوز جو ہو وہ جینٹک ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے کروموسوم وغیرہ کی ڈیاغنوز چیک کر سکتے ہیں ہم کیریو ٹائپنگ کر کے یا کروموسومل انالیسز کر کے کیریو ٹائپنگ کے ذریعے سے ہم اس کی ڈیاغنوز بھی کر سکتے ہیں یا پھر کرین کلینیکل ریپریزنٹیشن ہو سکتی ہے کلینیکل ایگزامینیشن کر کے جو ڈاکٹر جو ہوتا ہے فیزیو تھرپیس جو ہوتا ہے وہ فیزیکل ایگزامینیشن کر کے آپ کو جو ہے وہ کر سکتا ہے فیملی اسٹی چیک کرتا ہے ڈاکٹر کیایا کہ فیملی کے اندر کے اگر کسی کو بریکی ڈکٹائلی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بھی بریکی ڈکٹائلی ہو سکتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے کیلو ٹائپ کرتا ہے ایمیجنگ سٹیڈی بھی ہو سکتی ہے ایکس ریو بغیرہ کر سکتا ہے ایلٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے آپ کو چیک اپ ہو سکتا ہے اگر ہم ٹریٹمنٹ کرنا چاہے تو ٹریٹمنٹ اس کی عام طور پر جو جینٹک ڈیزیز ہوتی ہے اس کی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کچھ انٹی بائٹک بغیرہ اس کے ساتھ ساتھ جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے ہم جو ہے وہ فیزیکل اکوپیشنچنرپی کر سکتے ہیں جیازے ہٹ ڈیزیز ہے اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ میڈیسن بغیرہ لے سکتے ہیں باؤن بغیرہ کو جو ہے وہ لیندھ کر سکتے ہیں باؤن پ stripes ڈیزیز بھیکم کر سکتے ہیں مٹ sł تر�� Düبی passionate کر سکتے ہیں سرجری کر سکتے ہیں باؤنس کی شارٹ ہیں تو جوانٹ بغیرہ کے سرجری بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ڈی فارم ہو رہے ہیں تو سیجری کار کے اس کا ریپلیسمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ جینٹک کونسلی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو